اچھا جی آج ڈو مئی ہے اور گزشتہ روز آٹھ مئی کو تھیلسیمیا کا عالمی دن منایا گیا اور یہ دن اس لیے منایا جاتا ہے تاکہ جو مریض بچے ہیں اور ان کے والدین ان کی حوصلہ افضائی کی جا سکے عزیزی تم بھی تو ایک فاؤنڈیشن کے ساتھ جڑے ہو جو تھیلسیمیا مریض بچوں کے لیے کام کر رہی ہے جیا جیا وہ منو بھائی اس کے سرپرس تھے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے سندس فاؤنڈیشن بہت کام کیا ہوا ہے منو بھائی مجھے یاد آتے ہیں تو بڑا ہی پیار آتا ہے ان پر کہ وہ ہر فنکشن میں پہنچا کرتے تھے اور جب وہ چلنے پھرنے سے کاثر تھے تکلیف میں تھے اس کے باوجود وہ ہر فنکشن میں جاتے تھے اور پھر بچوں میں میں نے ان کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے تیلسیمیا کے مریض بچوں میں بیٹھ کے ان کے ساتھ باتیں کرنی ان کا دل بہلانا اور بڑا پیار کرتے تھے وہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ تیلسیمیا جو ہے نا جی یہ اب پوری دنیا اسے کنٹرول کرتی جا رہی ہے ہوتا یہ ہے کہ یہ جو مرس ہے یہ خون کا مرس ہے خون کی ایک بیواری ہے جو بچوں میں پائی جاتی ہے اور اکثر یہ تیلسیمیا کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں میاں بیوی یا لڑکی لڑکا ان کی شادی ہو جائے تو اس میں پھر جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ پھر تیلسیمیا کے مرض میں مبتلاہ وہ بچے ہو گئے اچھا جیسے میں نے بتایا کہ یہ تیلسیمیا خون کی ایک موروسی بیماری ہے اور مرض کی شدت کے اعتبار سے اس کو تین قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے پہلی تیلسیمیا میجر دوسری تیلسیمیا انٹر میڈیا اور تیسری تیلسیمیا مائنر ہے جسے کیریئر بھی کہتے ہیں اچھا ایسا جوڑا جو تیلسیمیا مائنر میں مبتلاہ ہو اگر آپس میں شادی کر لے تو پچیس فیصد توقع ہوتی ہے کہ ان کا بچہ تیلسیمیا میجر میں مبتلاہ ہو سکتا ہے اور پھر اس بیماری کے جو مریض بچے ہیں نا جی ان کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی خون کا انتقال شروع ہو جاتا ہے اور ساری عمر جاری رہتا ہے اس بیماری کا مکمل علاج جو ہے نا جی وہ بون میرو ٹرانسپلانٹ ہے لیکن یہ علاج بہت مہنگا ہے اور عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہے اچھا ایسا سال تیلسیمیا کے دن کا جو پیغام یا تھیم بنائی گئی ہے نا جی وہ ہے کہ زندگی کو با اختیار بنانے کے لیے مساوی اور قابل رسائی تیلسیمیا کا علاج سب کے لیے اس کا ایک بڑا آسان حل یہی ہے کہ جب بھی بچوں کی شادی ہو لڑکی لڑکے کی جب شادی ہوتی ہے تو پہلے اس کے ٹیسٹ کروالیے جائے اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ٹیسٹ یہ بتاتے ہیں کہ ان کی جب آپس میں شادی ہوئی تو ان کی اولاد جو ہے یہ تھیلسیمیا کے مرز میں مبتلا ہوگی تو وہ شادی نہ کریں یا اس شادی سے پریس کریں وہ جوڑا کہیں اور بن سکتا ہے ٹھیک ہے نا جی ہم لوگ یہ ابھی تک نہیں سمجھ رہے ہیں ہم وہ جو تھوڑی دیر کی تکلیف ہے بلڈ ٹیسٹ کی دھیلسیمیا ٹیسٹ کے لیے جو وہ ہے ایک تکلیف وہ ہم برداشت نہیں کرتے وہ ہم افورڈ نہیں کرتے اس کے لیے ہم وقت نہیں نکالتے پھر ساری زندگی کی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے مصیبت میں پھاس جاتے میں وہاں جا کے وہ منوبائی کی سندس فاؤنڈیشن میں بچوں کو دیکھتا تھا تو میں اکثر ان کی ماں سے ضرور سوال جواب کرتا اچھا میں نے با خدا کئی بیٹیاں کئی بہنیں وہاں بیٹھی ہوئی دیکھی ہیں بچوں کے سرانے جن کی آنکھوں میں قداسی اور ایک امید بڑی دور نظر آتی تھی اور ان سے اگر پوچھ لیا جاتا تھا کہ یہ بچے کو کب سے ہے مرض یا کتنی دیر ہو گئی آپ کو یہاں آتے ہوئے کئی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ جاتا مجھے آج تک یاد ہے کہ ایک بہن بیچاری کہتی ہے کہ آپ کو کیا بتائیں سار میرے ہسپینڈ کی ایک دکان تھی اچھی بلی وہ بھی بک گئی ہے سب کچھ بک گیا ہے اس بچے کے لیے کون ماں باپ چاہتا ہے کہ بچے کو چھوڑ دے بچے کو موت کے موں میں جانے کے لیے چھوڑ دے کون چاہتا ہے ہر چیز اپنا آپ بیج دیتے ہیں کہ بچے میرے کو کچھ نہ ہو اس میں میرا خیال ہے کہ جو اویرنیس چاہیے جس کی ضرورت ہے حکمرانوں کو بھی چاہیے کوئی ایسی پالیسی وضع کریں کوئی ایسی سختی کریں کہ یہ مرض جو ہے یہ ختم ہو جیسے آپ دیکھتے ہیں پولیو یار پوری دنیا سے پولیو ختم ہو گیا ہمارے ہاں سے نہیں ختم ہو رہا کس لیے کہ لوگوں کو ابھی تک یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ بھائی خدا کے واسطے بچوں کو پولیو کے کترے پلا دیں اس میں پتہ نہیں کون جو ہمارا آئندہ نسل کا دشمن ہے کون ہے وہ جو اس طرح کی وہاں پہ افوائیں پھیلا دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو بھانج کر دیتا ہے پولیو کے کترے ہیں یہ جو پی لے اس کے گھر تو اولاد نہیں ہوتی یا یہ تو حرام ہیں یا یہ تو جی کسی بڑی حرام چیز کے ساتھ بنایا جاتے ہیں اور یار خدا واسطے جانے دو دوائی دوائی ہے بھائی اس کو دوائی کے طور پر استعمال کریں کروائیں بچوں کو استعمال خدا کے واسطے جب آپ کسی بچے کو دیکھتے ہیں ٹانگوں سے معذور اور وہ پھر آپ کئی بڑے دیکھیں بیچارے بوڑے ہو گئے ہوئے ویل چیئر پہ یا کوئی اپنی الیکٹرک چیئر انہوں نے بیچاروں نے خرید لی ہوئی اور اسی پہ زندگی گزار دی ہوئی ہے یا زمین پہ رینگ رینگ کے ساری زندگی گزار دی ہوئی ہے اور آپ جب اس سے پوچھتے ہیں اور وہ بتاتا ہے کہ میری پولیوں کی وجہ سے ٹانگیں مر چکی ہیں یار کتنا بڑا عالمیہ ہے کتنی بڑی غلطی ہے ایک انسان کی آپ نے ساری زندگی خراب کر دی ہے صرف ایک چھوٹی سی ایک چھوٹی سی ایک چھوٹی سی ذمہ داری پوری نہ کر کے بلکل صحیح تم بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو عزیزی اس طرح کی مورسی بیماریوں کے لیے جو علاج سامنے آتا ہے اسے اپنانا چاہیے ایڈاپٹ کرنا چاہیے آجی 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 اور وہ والدین کا فرض ہے یار وہ والدین کی ڈیوٹی ہے بچے کو تو اس وقت دی نہ پتا کہ میرے ساتھ کیا ہو جانا ہے بڑے بڑے پیارے بچے اتنے خوبصورت بچے دیکھے ہیں وہ یار والدین کی سماکت کی وجہ سے ساری زندگی اپنی خراب کر بیٹھ بلکل صحیح بات ہے ناظرین آپ سے اجازت لینے سے پہلے ایک خوبصورت بات اچھا انسان ریاضی کے اس صفر کی طرح ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی لیکن جس کے ساتھ جڑ جائے تو اس کی قیمت دس گناہ بڑھ جاتی ہے نمیز بان فرید رئیس کو اجازت دیجئے کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ